اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیف یکونو للمشرکین آہدن عند اللہ وعند رسولی اللہ الذین آہدن عند المحجد الحرام ومستقامو لکن فاستقیمو لہم اند اللہ یحب المتقیم اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کا کیسے کوئی معاہدہ رہ سکتا ہے کیسے مشرکوں کا کوئی معاہدہ رہ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس جائیں نہیں ہے جو کہ استقام برائے اے اللہ سے اسی طرح اشارہ کیا ہے یہاں مشرکوں سے مراد کون ہیں یہ جملہ کیا ہے محضوف ہے وہم کافرونہ بہنما غادرینہ جو کی حال واقع ہے مشرکین سے جبکہ حال یہ کہ مشرک اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو ان مشرکوں اور کافروں کا اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کیسے کوئی معاہدہ رہ سکتا ہے ہاں مگر وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مجد حرام کے پاس یہاں مجد حرام سے مراد پورا حرم شریف ہے حرم شریف کے پاس یعنی حدیبیہ کے پاس حدیبیہ کے سال جو سلح حدیبیہ ہوئی تھی اور جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں تو ان سے ان کا معاہدہ باقی رہے گا اللہ اور رسول کے پاس فمستقامو لکن جب تک وہ اپنے معاہدے پر تمہارے لئے قائم رہے فستقیمو لکن تو تم ان کے ساتھ ان کے معاہدے پر ان کے معاہدے پر قائم رہو ان اللہ حب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پریزگاروں کو پسند فرماتا ہے اب یہ کون لوگ تھے جن سے معاہدہ ہوا حدیبیہ کے پاس کون لوگ ہیں تو اس تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ وہ وہی قریش ہیں جن کا تذکرہ پیچھے چلا ہے اور مستثنہ کر دیا گیا تھا تمام لوگوں کا معاہدہ ختم کر دیا گیا سوائے ان کافروں کے جو اپنے معاہدے پر برقرار ہیں تو یہاں پر بھی انہی لوگوں کا استثنہ کیا گیا ہے اللہ اللہ اعتم من دل مجد الحرام کے پاس اس سے وہی قریش مراد ہے جن کا بھی ماتل میں استثنہ کیا گیا ایک دوسرا دول یہ ہے کہ یہاں پر ان مشرقوں سے مراد جن سے معاہدہ ہوا ہے بنو بکر یعنی بنو کنانہ کے کچھ لوگ تھے چونکہ ہوا یہ تھا جب سلحہ ودیویہ ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپار مکہ سے سلحہ کی تھی تو سلحہ کے تحت صرف مکہ کے کپار ہی نہیں بلکہ ان کے تحت آنے والے عرب اتنے قبیلے تے سب شامل تھے تو سلحہ میں تمام مشرقین عرب سامل دیں ٹھیک ہے اب ایک سرط یہ بھی تھی جو جس کے ساتھ ہونا چاہے ہو جائے اس میں اس سلحہ کے اندر اس مدت کے اندر دس سال کا معدہ تھا اس کے اندر جو جس کے ساتھ ہونا چاہے اپنا حلیق جس کو بنانا چاہے بنا لیں بنو بکر نے پریش نے بنو بکر کو اپنا حلیق بنا لیا تھا اور بنو خزا کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیق بن چکے تھے اگر سرط پڑھ رہے ہوں تو شاید معلوم ہیں اب ہوا یہ تھا کہ بنو بکر نے مدد مانگی تھی برے قریش سے اور ان لوگوں نے مل کر کے بنو خزا پر حملہ کر دیا اب یہ بنو خزا کس کے حلیق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیق تھے تو ظاہر سے بات آپ مدد فرمائیں گے آپ نے مدد کی اور اس طریقے سے چونکہ معادہ ہو چکا تھا کوئی کسی کے ساتھ کسی کے حلیق کے ساتھ بھی حملہ نہیں کرے کوئی جھگڑا نہیں کرے اب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیق سے جب معادہ ختم کر دیا ان پر حملہ کیا تو گویا کہ معادہ ٹڑھ گیا ہے کیے تو شروعات انہی لوگوں نے کی تھی معادہ ٹوڑ دیا بنو خزا پر حملہ کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ان کا دفا کیا پھر بنو خزا کا دفا کیا بہراد جو بھی ہوا بنو بکر اور تمام لوگوں نے معادہ ٹوڑ دیا تھا لیکن کچھ لوگ تھے بنو بکر کے کچھ لوگ بنو کنانہ کے لوگ جو تھے بنو بکر سے جو بنو زمرہ کے لوگ تھے بنو بکر بنو کنانہ ایک ہی ہے اسی قبیلے میں سے بڑا قبیلہ تھا میں سے بنو زمرہ کی جو لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے معادے پر برکرا دیا یہ معادہ نہیں توڑے وہ شرکت بھی نہیں کی کوئی طریقے سے معادہ پر قائم رہے یہ اللہ لدین آہد مندل مسجد الحرام سے یہ وہی لوگ مراد ہیں جو معادہ میں شریک نہیں گلتے ان کے تعلق سے وہی اگمہ ہے کہ ابھی تک کا ان کا معادہ اللہ اور رسول کے پاس ہے ان کو برقرار رکھے اور ان کو پورا کرے اب تک وہ برقرار رہے معادہ پر قائم رہے اور معادہ چونکہ فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پر نوجری کے موقع پر جب حیثیت اللہ کا انہیں اعلان کیا تھا تو چار مہینے کا معادہ ہوا تھا صرف تمام لوگوں سے معادہ کتنے کے لئے رہے گا چار مہینے لیکن یہ لوگ چار مہینے کے اندر اندر الحمدلہ سب کے ساتھ مسلمان ہو گئے گئے دروزم رہ گئے اس لئے معادہ ان کا پوری طریقہ اس کا ختم ہو گیا یہ وہی لوگ مراد ہیں اور یہی قول صحیح بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگ سے معادہ ہوا دروزم رہے وہی مراد دیا جائے تو بہتر ہے بنسبت یہ جنہوں نے جس کا استثناء کیا ہے اگر وہ مراد دیا جائے کیوں اس لئے کہ حیثیت اللہ نو حجری میں لاکھ کر کے ان آیات کا احران کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر معادے کا احران کرتے ہیں کہ چار مہینے تک کے لئے صرف آپ سے معادہ ہوگا ٹھیک ہے جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معادہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا چھے ہجری میں ہوا تھا اب چھے ہجری معادہ ہوا ساتھ ہجری میں معادہ ٹوڑ لی گیا یہی وجہ ہے کہ ایک سال کے بعد یعنی آٹھ ہجری میں مکہ المکرمہ فتح کر لیا گیا معادہ ٹوڑ لیا تھا جب اب جس وقت مکہ فتح ہوا تھا مکہ المکرمہ میں کوئی مشریف باقی نہیں تھا جس سے آپ کا معادہ ہوا مسلمانوں کا معادہ کسی سے نہیں تھا مکہ المکرمہ میں تو پھر وہ مستثنہ قریش لوگ کہاں سے آ جائیں گے وہ بھی اس میں نہیں دیں گے ٹھیک ہے اسی لئے یہ قول اختیار کرنا کہ یہاں مراد کون ہیں بنو زمرہ کے لوگ ہیں جو بنو قرآنہ کے لوگ تھے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی اصحیٰ قول ہے اسی کو اختیار کیا جمہور مہدس سے مفسرین نے سمجھیں مفسرین نے اسی اپنے پہلے قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں مراد کون ہیں وہم قریشن المشتثنون من قبل جنگا پہلے سسنہ کر دیا گیا ہے وہی قریش مراد ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے جی بنو زمرہ کیا ٹھیک ہے پمستقاموا لکم تو جب تمہرے لیے معاہدے پر جب تک وہ تمہاری لیے معاہدے پر قائم ہیں تمہارے ساتھ معاہدے پر قائم ہیں اے اقاموا ено nationale حدی ولم انتو یعنی معاہدے پر قائم ہیں اور معاہدہ توڑے نہ فستقیمو لہم تو تمہیں ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رو علی الوفائی بھی لہم علی الوفائی بھی یعنی اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے تم ان کے ساتھ معادے پر قائم رہو وما شرطیہ پمستقاموں میں جو ماں ہے یہ کیا ہے شرطیہ ہے بعض نے اسے مصدریہ قرار دیا ہے تو قول مختار یہی ہے کہ یہ کیا ہے شرطیہ ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِقِ بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے اب آگے اپنی اسی قول کے مطابق چونکہ ایک قول دے قریش جن کا ماں قول میں سسنا کر دیا گیا ہے تو اسی لحاظ سے آگے تفسیر کی وَقَدْ اِسْتَقَامَ صَلَّ اللَّهُ لِلْهُ سَلَّمْ عَلَىٰ اَحْدِهِمْ حَتَّى نَقَضُ بِعَعَانَتِ بَنِ بَقِرٍ عَلَىٰ خُزَعَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معادے پر قائم رہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے خود بنو بقر کی مدد کر کے خُزَعَا کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَرْنَا تو بنو زندہ نے کہاں توڑا تھا ان کا واقعہ وَإِنْ يَزْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّمْ وَلَا ذِمَّا قیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ان کا معادہ اللہ اور رسول کے پاس ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے وَإِنْ يَزْهَرُوا عَلَيْكُمْ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں غالب آ جائیں لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّمْ وَلَا ذِمَّا تو تمہارے تعلق سے نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے جو کرنا اور سب کر گزریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیسے معاہدہ رکھائیں دے سکتا ہے قیفہ اَيْ يَكُونُ لَهُمْ عَحَدُن چونکہ ماہ قبل میں یہی دا قیفہ یہ خبر ہے کس کی یکونو فیرناس کی اور خبر مقدم ہے خبر کو یکونوں پر مقدم کیوں کیا گیا چونکہ استفہام ہے تو اس کا نربن جائش ہوئی کہ اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے اس لیے قیفہ کو مقدم کیا گیا چیسرد یہاں پر بھی ہے قیفہ یکونو لَهُمْ عَحَدُن ان کے لیے کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے وَإِنْ يَزْحَرُوا عَلَيْكُمْ اَيْ يَزْفَرُوا بِكُمْ یعنی یَزْحَرُوا کا آسان معنی بیان کیا ہے اور عالی یہاں پر باگے معنی میں اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں یَزْفَرُوا بِكُمْ تم پر کامیاب ہو جائیں لَا يَرْقُبُوا اَيْ لَا يُرَاعُوا آسان معنی بیان کیا ہے کہ تمہارے تعلق سے کسی قرابت اور کسی معاہدے کی ریائت لحاظ نہیں کریں گے اللنگ کا قول مختار بیان کیا ہے کیا ہے اس کا معنی؟ قرابت قرابت وَلَا ذِمَّة اور نا ہی کوئی کسی معاہدے کا یہ لوگ ریائت کریں گے لحاظ کریں گے ذِمَّةً اَيَاہَدًا بَلْ يُعْذُوكُمْ مَسْتَقَاؤُوا بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے گا جہاں تک ہو سکے گا تمہیں عذیت دیں گے تقلیق دیں گے تو تم ان کے ساتھ کیسے معاہدہ قائم رکھ سکتے ہو یہ کفار یہی مشرقین کا حال ہے تو ہند میں دیکھ لیں اس لئے زیادہ بھائی چارہ دکھانے کے پرشش نہیں کرنا چاہیے امامِ رسولت نے تدبیرِ فلاہو نجاتو اسلاح ایک سارا ترتیب فرمایا ہے تدبیرِ اسلاحو فلاہو تدبیرِ فلاہو نجاتو اسلاح اس حوالے سے ٹھیک ہے جس میں کامیابی کے چار اصول مرتب فرمائے مسلمان اپنے حالات کیسے صدا سکتے ہیں اگر ہو سکے تو بہت آسان انداز میں آپ کا یہ رسالہ ہے بہت آسان لفظوں میں ضرور مطالعہ کر لیں اور چھوٹا ہے تین چار پانچ سفے کا ہوگی اب شاید پرہ بڑھا ہوگی کیونکہ رسائل بڑھے ہو جاتے ہیں ترتیب دینے کے دوار سے نا ورنہ جو اصل اس لئے دوار سے چھوٹا ہے سارا سلاح چار پانچ سفے کا ہے اس کو مطالعہ کر لیں تدبیرِ فلاوہ لجاتو اسلاح اس میں آپ نے دکھایا کس طریقے سے مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ جو مشرکوں کے ساتھ بھائی چارہ دکھانے پوشش کر رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر موقع پا جائیں تو یہ کچھے چبا جائیں اب تم بھائی چارہ زندگی پر دکھاتے رہو گے وہ کشنی اپنے بھائی چارہ کی دکھانے والے ہیں بھائی چارہ سے تم ہی دکھاؤ گے وہ نہیں دکھانے والے ہیں ہاں اسی ہی ہوتا ہے تو کم سے کم اتنے قائدین کی بات مانے اعلیٰ علیہ الرحمن نے ایک سو بارہ تیرہ سال پہلے اس کا نسخبر دے دیا کہ مسلمان کیسے کامیاب ہو سکتے صرف یہ ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی مسلمان اگر چاہیں تو ابھی اس وقت کامیابیوں کی ہاتھ میں بس اس لسلے پر حمل کر دے پروفیسر حارون ڈاکٹر حارون صاحب جو پہلے غیر مسلم تھے بعد میں اسلام پرور کیے دے اور محمد صندوق کی تصنیفات سے بہت متاثر دے برطانی اکٹیمبریج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد حارون انہوں نے واقعیدہ اس پر پریف پیشنی کیے اور اب تفسرہ لکھا ہے اسی چار فارمولے جو ہیں کامیابی کے چار فارمولے اگر ہو سکے تو اس کا بھی مزارہ کر دینا اب یہ ہی لکھنا ان کا نام لکھ دینا ڈاکٹر پروفیسر محمد حارون مربون تو ان کی اسائی تصنیفات آ جائیں گی ان میں سے یہ بھی لیا ہے مجھے لا یرقبو فیکم اللہ ملازمہ وہ جمہارے تعلق سے کسی قرابت اور کسی معادے کا لحاظ نہیں رکھیں گے بلکہ جتنا عثقیگاہ اتنا تمہیں عذیت دیں گے و جملت الشرطی حال و این اظہروں سے لے کر کہ آخر تک جملت شرطیہ یہ کیا ہے محلن منصوب حالیت کی بنا پرو اور ذلحال کون ہوگا مشرقی یوزونکم بی افواہیم و تابا قلوبہم و اکثرہم فاسقون ان کا تو حال یہ ہے کہ اپنے موہ سے تو تم کو خوش کرتے ہیں تمہارے سامنے بہت چکنی چکنی باتیں کرتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں و تابا قلوبہم لیکن حال یہ ہے کہ ان کا دل انکاری ہوتا ہے دل سے وہ نہیں کہتے ہیں و اکثرہم فاسقون اور اکثر لوگ نافرمان ہیں یوزونکم بی افواہیم اے بی کلامی ہم لحسن یعنی اپنے اچھی باتوں سے تم کو خوش کر دیتے ہیں بس کبھی کچھ ہو گیا ہے ہمیں کھید ہے کیا بولتے ہیں آبھار ہے اور قدر بھی کیا کیا بولتے ہیں ہم اس کی کڑی مندہ کرتے ہیں یہ سب بول کر کے کام ختم کر دیا لیکن کبھی مطلب ظاہری طور پر حقیقتاً کبھی آپ کی ملت کرنے کے لیے نہیں آنے والے رسل پوری کرنے کے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے ٹوٹر پر ایک ٹوٹر کر دیں گے ہو گیا جت گئی ہے کہ ہم سلطان صاحب سے ملتے ہو گئی ہے یوزونکم بھی افواہیم اپنے مو سے تم کو خوش کرتے ہیں بس یوزونکم کیونکہ افواہ مو ذرق بول کر کے مظلوب مراد لیا گیا ہے محل بول کر کے ہار مراد لیا گیا ہے مطلب کیا ہے اپنے مو سے یعنی اپنے کلام سے اپنے اچھی باتوں سے تم کو خوش کرتے ہیں وطابع قلوب ہم ان کے دل انکاری ہوتے ہیں الوفاہ بھی طابع کا مقلبی مذہب یعنی اپنے معاہدے کو پورا کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں و اکثر ہم فاسقون اور اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں اے ناقذونل الہت یعنی معاہدے کو توڑنے والے ہوتے ہیں جو بھی وعدہ کر لیں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہیں گے وہ بس اپنا کام نکال لے جیسے ان کا کام نکل جاتا ہے اگر ان کا موافق کوئی طاقتور مل جائے تو اس کا ساتھ پکتے دیں کہ تم کو اسے وہ ختم کر دیں گے ناقذونل الہت معاہدے کو توڑنے والے ہیں اشترو بی آیاد اللہ سمن قلیلا فشدو عن سبیلہ انہم ساء ما کانو یعملون لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی پوجی لی دنیا کے تھوڑے سے سامان حاصل کیے اور اللہ کی راہ سے روکا بے شک کتنا برا عمل کرتے ہیں اشترو بی آیاد اللہ یعنی قرآن پر ایمان لانے کی بجائے یہ لوگ کیا کیے دنیا کا مال و دولت اختیار دیا اور اسی کو اپنے لیے کامیابی کا سبب سمجھا اسی کو سمجھے کہ سب کچھ ہے اینہم اشترو بی آیات اللہ آیات اللہ سبرہ قرآن ہے قرآن کے بدلے لوگوں نے تھوڑا سا سامان لیا تھوڑا سا مال لیا تھوڑا سا مال اس لئے کہا کہ دنیا کا مال ہے دنیا کا مال تھوڑا ہی ہے منت دنیا یہ صفتیں محسوس لگے کی ہے سمن قلیلا محسوس صفت مل کر کے صفت بن جائے محسوس بنے گا منت دنیا صفت دنیا کے تھوڑے سامان حاصل کیے ایمان قرآن پر ایمان لانے کے بجائے اے ترقود اتباہ لشہوات والحوا یہ آسان معنی بیان کے اشترو بی مرادی معنی بیان کے اشترو بی آیات اللہ سمن قلیلا کا یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی اتباہ چھوڑ دی لشہوات والحوا خواہشات نفسانی اور ہوائے نفس کے بنا پر فشدو انسبیلی اور اتنی راہ اللہ کے راہ سے روکا اللہ کے راہ سے روکنے کے مطلب یعنی اللہ کے دین سے روکا انہم ساہا ما دانو یعملون یعملون نہو عملہم حاضر یعنی عملہم حاضر بے شک کتنا برا عمل یہ لوگ کرتے ہیں تو ایک تو ساہا کا معنی بیان کیا کہ یہ فیلے زم بیسہ بیان کر کے ما کامو یعملون اس کا آئد محضور یعملون ما موشولہ ہے آئد محضور یعملون نن کے بعد حاضر محضور محضور نہیں ہے اس کو لکھ لیوزی اور عملہم حاضر یہ بیسہ فیلے زم کا مقشوز بھی زم محضور ہے لا یرقبونا فی مؤمن علم ولا زم مکتسی مومن کے تعلق سے کوئی قرابت اور کوئی معادے کی ریایت نہیں کرتے ہیں آپ بولیں گے کہ اوپر بھی تو اسی چیز کا تذکرہ ہوا پھر یہاں پر بھی ہوئی ہوا تقرار ہو رہی ہے تقرار بے فائدہ ہے نہیں تقرار بے فائدہ نہیں تقرار ہی نہیں حقیقت میں اس لئے کہ اوپر جو ہے لا یرقبو فی تم ہے خاص تمہارے تعلق سے اور ادھر کیا ہے عام کر دیا گیا کہ تمہارے تعلق سے ہی نہیں بلکہ کسی بھی مومن کے تعلق سے کسی قرابت اور کسی معادے کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں ذاتی کرنے والے ہیں تو اگر یہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں ذکار ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں فا اخوانکم کے بعد فا ہم اخوانکم بیان کیا ہے اس بات اطلب اشارہ کرنے کے لئے کی یہ خبر ہے اس کی مقدہ محضوب ہے اصل میں بارد کا ہے فا ہم اخوانکم ٹھیک ہے تو مقدہ محضوب ہے وَنُفَسِّلُوا اَنُبَيِّنُوا آسان مانا بیان کیا ہے کہ ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں لِقَوْمِنُوا ان لوگ کے لئے جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اَيْتَدَبَّرُونَ اَعْلَمُونَ کا مراد مانا بیان کیا ہے وَإِنَّةَسُوا اَيْمَانَهُمْ بِنْبَعْدِيَادِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْقُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَا لَهُمْ يَنْتَغُونَ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے معاہدوں سے پھر جائیں اپنے معاہدوں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ تمہارے دین میں تانہ زنی کریں فَقَاتِلُوا اَيْمَّةَ الْقُفْرِ تو کفر کے سرگنوں سے تم جہاد کرو کفر کے پیشواوں سے تم جہاد کرو اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں جو کر چکے کر چکے انہوں نے خود توڑ دیا تو اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں یہ تم کیوں کرو ان کفر کے سرداروں کے ساتھ کیوں جہاد کرو لَا اَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تاکہ تم تاکہ وہ باز آ جائے جس سے سنجھنے آیا کہ اگر کفر معاہدے پر قائم رہتے ہیں اور اللہ و رسول کے ساتھ کلی گستاخی نہیں کرتے ہیں ان کی شان میں کچھ برا برا نہیں کہتے ہیں اور مسلمانوں کو ضربیاتِ دین سے نہیں روکتے ہیں نائم کے ضربیاتِ دین میں سے کسی چیز کا یہ بھولم بھولا اس کی استاخی کرتے ہیں اس کو برا بھولا بولتے ہیں تھانہ ذنی نہیں کرتے ہیں تو اب ان کے ساتھ معاہدہ قائم رکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ ایسا کریں تو اب ان کے ساتھ معاہدہ تو بکٹ توڑی آئے گا ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا بلکہ ایسوں کے ساتھ جہاد کرنے کے حکم آئے یہ جہاد اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ تم تمہارا ذاتی مفاد اس سے تعلق ہے مطالب بلکہ جہاد کرنے کے اصل مقصد کیا ہوگا لال لہم ینتہون تاکہ وہ اپنی بدعامالیوں سے اور فساد سے باز آ جائے کفر و شد سے باز آ جائے ٹھیک ہے اگر وہ اپنے معاہدوں کو توڑ دے ان بعد اہدین معاہدہ کرنے کے بعد بتا عنو اور دین کے معاملے میں تمہارے دین میں تانہ بنی کریں یعنی عیب لگائیں اٹس ادری حرکتیں کریں جیسے آج کل انڈیا میں ہو رہا ہاں فقادلو اہمدل کفر ہاں سب سے بھی کیا لیگا ہے کفر کے سرداروں سے تم کتاب کرو کفر کے پیشواؤں سے روسائہ یعنی اجمدل کفر سے ملال قوساء کفر کے سرداروں سے اہمہ کیا ہے جی اہمہ اہمہ کیل مات امام کی جماعیت کا کہرا ہے تو کیا رہا ہے امام امام دل خود ہے امام کیießen امام کی جماعیت کا مانا کیا ہوتا کیا ہے امامٰ امامٰ جماعیت امامٰ امامٰ افیلہ تم کیا حضرت ہے؟ کیا؟ امیمتن کیا؟ امیمتن 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 ایتم اللہ علی خواہر ہے احمد اللہ تعالی آرے طلب سے حضرت کی بھی اصل میں ہے کیا تھا؟ امیمتن 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 دیئے؟ نقل و تبدیل کے ساتھ اس میں نقل و درام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ امیمتن 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 کے وزن کرتا ہے اس لئے؟ امیمتن امیمتن چلی؟ فقاتل امیمتن کفر تو کفر کے پیشواؤں سے تم قتال کرو اے روساء احفی یعنی کفر کے سرداروں سے تم قتال کرو اب یہاں ایک چیز بتائے کہ فقاتلو ہم کہہ دیا جاتا ہے؟ اگر موعدہ توڑے تو ان کے ساتھ پتال کرو یہاں امیمتن کفر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تقبیح ان کی کفر میں قبار بیان کرنا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑے کافر ہیں کفر میں شدت اور قبار بیان کرنے کے لئے اس میں ظاہر کو زمیر کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے؟ اس میں ظاہر کو زمیر کی جگہ رکھ دیا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کی کفر میں قبار بیان کرنے کے لئے انہم لا ایمان لہم بے شک ان کا معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایک قرآن میں کسرے کے ساتھ مطلب کیا ہوگا؟ لا ایمان لہم ان کا کوئی اعتبار ایمان ہی نہیں ہے کچھ ایمان ہی نہیں ہے لا اللہم ایمان نہ آنے کے لئے ایمان کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی یقین نہیں ہے لا اللہم ینتہون تاکہ یہ کفر سے باز آ جائیں الا تقاتلون قومن نکفو ایمانہم وہمو بے اخراج الرسول وہم بدعوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشونہم ان کنتم مؤمنین اللہ اللہ کیا تم اس قوم سے قتال نہیں کروگے؟ الا تقاتلون قومن کیا تم اس قوم سے نہیں لڑوگے؟ جن لوگوں نے اپنے معاہدے توڑ دئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ بنا لیا تھا ان کے گھر سے نکالنے کا ارادہ بنا لیا تھا حالانکہ پہلے انہی لوگوں نے تم سے دھنے شروع کی تھی لڑائی پر انہی لوگوں نے شروع کی تھی تم سے تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو سنو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو ان سے نہ ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو جا مطلب ان لوگوں نے اپنے معاہدے توڑے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داروں ندوان میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا تھا نکالنے کا پلان بنایا تھا لیکن نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے کیونکہ خود آپ تشریف لے کی آئیت وہاں سے اور انہی لوگوں نے پہلے جنگ کی شروعات کی تھی انہی لوگوں نے شروع کیا یہ توڑا ہے تو تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑھو گے تمہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے اگر ڈر رہے تو سنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان سے منڈرو کیونکہ ایمان والے ہو ایمان والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا کب لما تشاورو فیہی مدارن ندوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے تعلق سے دارن ندوہ میں مشورہ کیا تھا آج بھی دارن ندوہ کائم ہے اب اس میں مشورہ ہی ہوتا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کہاں ہے دارن ندوہ؟ لفت نہیں ندوت العلماء ندوت العلماء نہیں ہوتا دارن ندوہ فَهُمْ بَدَعُوْكُمْ مطالق محضوب بالکتال انہیں لوگوں نے پہلے ہی تم سے لڑائی شروع کی تھی اول مرہ پہلی بار میں حیثو قاتلو خزاعتا فلفا اکم حیثے وہ پہلے شروعات کیا تھا تو وہی معادات توڑ دیا تھا کہ بنو خزاعت جو تمہارے خلیق تھے ان لوگوں نے ان سے لڑائی کی تھی اس طریقے سے معادات توڑ دیا پہلے شروعات انہیں لوگوں نے کیا ان لوگوں نے بنو خزاعت سے قتال کیا تمہارے حبیف بنو خزاعت سے ماں بنی بکرین بنو بکر کے ساتھ مل کر کے فَمَا يَمْنَوْكُمْ مَنْتُ قَاتِلُوْكُمْ تو تمہیں کیونسی چیز منا کر رہے ہیں یا روپ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ جہاد کو ان سے لڑو اس سے کونسی چیز رکے ہوئے ہیں سارے اسباب موجود ہیں سارے وجوات موجود ہیں کہ ان سے لڑو ٹی بھی نہیں لڑو گے اَتَقْشَوْنَهُمْ کہا تم ان سے ڈرتے ہو اَتَخَافُونَهُمْ اَسَنْ مَنَوْ بِعَانَ دِيَا ہے فَاللَّهُمْ اَحَقُواْ انْتَقْشَوْ تو اللہ ادا کرتا ہے کہ تم اس سے ڈرو فِي ترکِقِ تعلیم کس معاملے میں ڈرو ان سے جہاد مار کرنے کے سلسلیم اللہ سے ڈرو اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ بِعَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَا قَوْمِ مُؤْمِنِينَ تم ان سے لڑو جہاد کرو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریع تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا انہیں قتل کرا کے قید کرا کے انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوہ کرے گا دونوں کا مطالب محضوب بِقَتْلِهِمْ اور اس کے بعد يُزِلُّهُمْ اَيْحْ بِالْأَسْرِ وَالْقَحْرِ غضب نازل کر کے اپنا قید کر کے انہیں رسوہ کرے گا وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا وَيَشْبِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے سینوں کو مومنوں کے دلوں کو چین دے گا سکون پہنچائے گا کس چیز سے؟ وَيَشْبِ کا مطالب محضوب مِمَّا فَعَلَا بِهِمْ ہُمْ بَنُوا خُزَاہَا ان لوگوں نے جو بَنُوا خُزَاہا کے ساتھ مِمَّا فَعَلَا بِهِمْ جو ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس سے مومنوں کے دلوں کو کیا کرے گا؟ چین دے گا اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ کرے گا یہ کفار کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے مومنوں کو کیا کرے گا؟ چین دے گا سکون پہنچ لے گا اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں کہ تم ان سے جہاد کرو اللہ تعالیٰ تم کو انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے انہیں رسوہ بھی کرے گا اور پوری طریقے سے بدلا دے گا مومنوں کے دلوں کو چین بھی پہنچائے گا سکون پہنچائے گا اور یہ ساری چیزیں پوری کی طریقے سے ثابت ہوئی ہیں سب کے سب کیا ہوئے؟ مکہ کو فضح کر لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد بھی کی اور باقاعدہ غزوہ ہنے یا جو کچھ بھی ہوا سب میں کیا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر بعد میں سب مسلمان بھی ہو گئے اکثر لوگ مسلمان بھی ہو گئے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ان کے خلاف مدد کی اور ان کے دلوں کو چین پہنچایا یہ کون لوگ ہیں؟ کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ ہم بنو خوضا بنو خوضا کہ ان کے ساتھ جو کتبی کیا گیا ہے اس کے بدلے میں تم کہا کرو اب ان سے لڑو برن بکر کے ساجہ کفار کے جس کا کفر کے سرگنا ہے ان سے لڑو اور پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ انسیہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مسلمانوں کے دلوں میں چین دالے گا ویوز ہی غیضہ قلوب ہیم ان کے دلوں کی گھٹن ختم کر دے گا یعنی مومنوں کے دلوں کی گھٹن ختم کر دے گا کیسے گھٹن ختم کرے گا؟ ہاں؟ بدلہ دلا کر گیا ہاں؟ جو گھٹن تھی کہ ہمارے کلابی شخصا ہو گیا ہے تو مومنوں کے دلوں کی گھٹن کو ختم کر دے گا اے قلبہا یہ آسان معنی پہن کیا ہے غیض کا یعنی مومنوں کے دلوں کی گھٹن اور اس کی علم کو ختم کر دے گا اللہ جسے چاہے اس پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا رجوع فرمائے گا اور یہی ہوا کہ سب کے سب کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے خاص ابو سفیان بھی جو اسے پورے جنگ کا محرور تھا ابو سفیان ہی کیا تھے بنو خوزار کے خلاف بھڑتانے والے تھے بنو بگر کو سب سارا معاملہ معادہ توڑنے کا سارا معاملہ کون کروایا تھا ابو سفیان ہے اور یہی کیا ہو گئے تو آدمی مسلمان ہو گئے اس طریقے سے اللہ تعالی کیا فرمایا جسے چاہے اللہ تعالی اس کی توبہ قول فرمایا اس پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا تو ابو سفیان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمایا اور اسلام نصیب فرمایا اللہ علیم حکیم اللہ علم والا حکمت والا ہے چلیں صلو اللہ علیم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم